نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیت لیب چینل میرا نام ہے منش کمار تو دوستو آز ہم بات کرنے والے ہیں بیٹا ایچ سی جی ٹیسٹ کے بارے میں کی بیٹا ایچ سی جی ٹیسٹ کا پرائز کیا ہے اور یہ آپ کو کب کرنا چاہیے اور یہ کیوں کرائے جاتا ہے تو پوری جانکاری ملے گی ویڈیو میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ نئے ہمارا پیت لیب چینل اس کو سسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کر سکتے ہیں ہمارے چینل پر کافی سارے بلڈ ٹیسٹ کے بارے میں کافی ساری ویڈیوز ہیں جو آپ کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم بناتے ہیں تو آپ ان کو جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو کسی بھی ٹیسٹ کی کوئی بھی جانکاری چیئے تو آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اور شیئر کریں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو دیکھیں بیٹا ایچی جی ٹوٹل جو میٹرنل کا ایک ٹیسٹ ہے یعنی کی یہ ہے سب سے پہلے بیٹا ایچی جی ٹیسٹ کس لیے کرائے جاتا ہے دیکھیں پرگننسی چیک کرنے کے لیے بیٹا ایچی جی ٹیسٹ کرا جاتا ہے یہ نورمل پرگننسی میں بھی کرائے جاتا ہے اور آئی وی ایف آپ کراتے ہیں تو اس میں بھی ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ بیٹا ایچی جی ٹیسٹ کرائیں تو یہ جو ٹیسٹ ہے یہ بلڈ سے کرایا جاتا ہے ایک یو پیٹی ٹیسٹ ہوتا ہے جو یورین سے کرایا جاتا ہے لیکن اس میں کنفرمیشن نہیں ہو پاتا بیٹا ایسی جی ٹیسٹ جو ہے اس میں بلڈ سے کرایا جاتا ہے اس میں آپ ایکزیکٹ ویلیو کا پتہ لگا سکتے ہیں اور اس ویلیو کے حساب سے آپ جان سکتے ہیں کہ کتنے ویکس کی پریگننسی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈوکٹر آپ کو ایلٹرساؤنڈ بھی ایڈوائز کرتا ہے اس سے بھی آپ کنفرم کر سکتے ہیں لیکن بیٹا ایسی جی جو ہے وہ بلڈ سے ایک ٹیسٹ ہے جس کی کوسٹ جو ہے چھے سو پچاس روپے لال پیتھ لیب دہلی انسی آر کا پرائز ہے جو لوکیشن وائز ڈیفرنس بھی ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے ٹائپ آف پیسیمن کیا اچھی ہے اس کے لئے بلڈ پری ٹیسٹ انفرمیشن اس کے لئے کچھ نہیں آپ کبھی بھی جا کے یہ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ فاسٹنگ میں کرانا ہے آپ کو آپ اس کو کسی بھی ٹائم کبھی بھی کرا سکتے ہیں ریپورٹنگ ڈیلی ہے آپ صوبے سیمپل دیتے ہیں نو دس بجے دہلی انسی آر کے آس پاس تو آپ کو سیم ڈی جو ہے ایوننگ تک ریپورٹ اس کی پروائیڈ ہو جاتی ہے اس کی کچھ اور انفرمیشن جو اس کا نام ہے وہ HCZ بیٹا ٹوٹل جو میٹرنل کے لئے کرا جاتا ہے ایکچلی اس میں بھی دو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ٹیکنیشن ہے وہ کئی بار جو ہے گلتی ہو جاتی ہے ریجسٹیشن کے ٹائم میٹرنل کی جگہیں ٹیومر مار کر ہو جاتا ہے تو پریگننسی جو کنفرمیشن کے لئے آپ کو کرانا ہے وہ میٹرنل ٹیسٹ ہی کرانا ہے جس کا جو ٹیسٹ کوڈ ہے آرزیرو ٹو ون ہے دیکھیں اس میں کیٹیگری دیا ہوا ہے پریگننسی چیک کرنے کے لئے ہی کرا جاتا ہے اس میں سیمپل کی کیا ریکوائرمنٹ ہے ٹو ایمیل جو ہے ہمیں سیرم چاہیے مینیمم ون ایمیل ریکوائرمنٹ ہے اس سے کم آپ کو نہیں بھیجنے اس سے زیادہ آپ ٹو یا تھری ایمیل بھیج سکتے ہیں ایک ایس اسٹی جو ایس اسٹی ٹیوب آتی ہے اس میں صرف ریفریجیٹر اور فروزن اس کو فریزر ٹیمپریچر پہ آپ بھیج سکتے ہیں اس میں روم ٹیمپریچر پہ چھ گھنٹے رکھ سکتے ہیں ریفریجیٹر پہ ون بیک رکھ سکتے ہیں اور فروزن کر کے فور ویک رکھ سکتے ہیں تو ان کا بھی میں آپ کو تھوڑا مطلب سمجھا دیتا ہوں جو ٹیکنیشن ہے کہ آپ سیمپل کچھ پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا سیمپل وہیں رکھا ہے کہیں خراب تو نہیں ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں روم ٹیمپریچر پہ ہر سیمپل کو آپ الگ الگ اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کو اتنے ٹائم تک رکھ سکتے ہیں تو روم ٹیمپریچر ہے جیسے اس میں دیا ہوا ہے ہر ٹیس میں آپ کو الگ الگ ملے گئی ساری چیزیں تو روم ٹیمپریچر پہ سیمپل آپ کا رکھا ہے تو اس کو چھ گھنٹے تک ہم رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کو ہمیں بھیجنا ہوتا ہے الگ ٹیمپریچر پہ کرنا ہوتا ہے اگر اس سے زیادہ اس کو رکھنا پڑ رہا ہے تو آپ ریفریجیٹر جو فریزر کا نورمل ٹیمپریچر ہوتا ہے اس پر آپ ون ویک ایک سو رکھ سکتے ہیں اور فریز کر کے یعنی اس کو سیپریٹ کر کے اور آپ جمع کے اس کو فروزن کر کے فور ویکس تک اس کو رکھ سکتے ہیں تو اس کو یہ تھا اس کے روم ٹیمپریچر اور ریفریجیشن اور فروزن کے بارے میں اب ہم آپ کو اس کا ڈیمو ریپورٹ دکھاتے ہیں یہ جو ہے ایک ڈیمو ریپورٹ ہے بیٹ ایسی جگہ کیوں کئی لوگ کے کیوششن ہوتے ہیں میرا جو ویلیو آیا ہے وہ پچاس آیا ہے ساٹھ آیا ہے تو کیا ہے اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے دیکھیں اس طرح کا آپ کا ریپورٹ آئے گا یہاں پہ آپ کی بیٹ ایسی جگہ کی جو ہے ویلیو آئے گی اور یہاں پہ آپ کو کوئی نورمل رینز نہیں ملے گی تو یا تو اس کو آپ کا ڈکٹر دیکھے گا یا کوئی ٹیکنیشن یا نرسنگ سٹاپ آپ کو دیکھ کے اس کو بتائے گا آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے میں بتاتا ہوں وہ آپ دھیان سے دیکھئے جیسے کی آپ کا ویلیو جو ہے اس میں آیا فیفٹی یعنی کی پچاس ویلیو آیا تو آپ کو کیسے کنفرم کریں گی کہ یہ جو ہے پریگننسی ہے یا نہیں ہے اور کتنے ویک کے تو اس میں دیکھیں نیچے انٹرپیٹیشن جو دیا ہوا ہے جو لیول کا وہ اس حساب سے آپ سمجھئے دیکھئے یہ ویکس ہیں سارے تو جیسے ہی فور ویکس اگر آپ کا جو ویلیو ہے وہ پانچ سے سو کے بیچ میں آتا ہے یعنی پچاس آیا تو فور ویکس کی اپروکس پریگننسی جو ہے اپروکس اس کو مان سکتے ہیں کیونکہ اگر نائنٹی ایٹ یا نائنٹی نائن یا نائنٹی کے اسپاس آتا ہے تو فور ویکس کمپریٹ ہو گئے ہیں پریگننسی کے تو اس سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں اگر دو سو سے تین ہزار کے بیچ ویلیو آتی ہے دو سو سے تین ہزار تو اپروکس فائف ویکس کی پریگننسی کمپریٹ ہو چکی ہے اس سے اوپر اگر ویلیو آتی ہے جو اپنی دس ہزار سے اسی ہزار تو یہ آپ مان سکتے ہیں کہ چھے ویک کی پریگننسی کمپریٹ ہو چکی ہے تو یہ اس طرح سے دیا ہوا ہے سات سے چودہ ویک پندرہ سے چھبیس ویک تو یہ تو ہو گیا پوزیٹیو کی بات اب نیگٹیو دیکھیں یہ سائن ہے اس کا لیس تین کا یعنی کہ پانچ سے نیچے ویلیو فائف سے نیچے ویلیو جب بھی آپ کے یا فور پوائنٹ ایٹ یا فور پوائنٹ تری یا فور پوائنٹ نائن تو وہ نیگٹیو مانا جائے گا وہ نیگٹیو کئی بار آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے کچھ ٹائم جو آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوئے اس سے پہلے ہی ٹیسٹ کرا لیتے ہیں کیونکہ یہ الیمپی کے حساب سے ہوتا ہے ٹیسٹ اور آپ نے کرا دیا یا پانچ دن پہ ہی کرا دیا تو وہ آپ کا نیگٹیو آ سکتا ہے اس کے بعد آپ کو قریباً ون منت کا ایک بار آپ کو انتظار کرنا ہے اس کے بعد بیٹیسی جی لیول کرانا ہے کیونکہ الیمپی کے ایک مہینے بعد ہی آپ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں تو ہی آپ کا جو ریجلٹ ہے وہ بالکل کلیر آپ کو پتا چلے گا ایک مہینے کے بعد آپ جب بھی کرائیں گے تو ریجلٹ بالکل کلیر آئے گا تو یہ پورا جانکاری تھا جو آج بیٹیسی جی کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا دیکھیں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ کومنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کوئی آپ کو ویڈیو کسی ٹیسٹ کے بارے میں چاہیے کوئی انفورمیشن چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں کنٹ کر سکتے ہیں کنٹ کر سکتے ہیں